پیاز پھائی کرنا ہے یہ ہو رہا ہے آئل میں یہ جب اچھی طرح سوڑے گا اس کو ہم نے براؤن نہیں کرنا یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے اب اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں جب اس طرح کا ہو گیا اس کا کچھاپن ختم ہو گیا اس میں ہم ڈال دیں گے لسن ادرک جو ہم نے چوت کیا ہوا ہے اس کو ہم مسک کریں گے اس کو پیاز کے ساتھ ہی سرائی کر لیں گے یہ دیکھیں کہ جب تھوڑا سا ہو جائے تو اس میں ہم نہ ٹوماٹر ڈال دیں گے اس کو ہم نے چھانی سے باہر لکار لیا ہے اس کو ہم نے چھانی سے باہر لکار لیا ہے سارے پیسٹ کو ہم نے جگ میں ڈالیا اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم نے اس کو گرینڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں ہمارا پیسٹ بن کے تیار ہوگی اس طرح کا یہ جس آئل میں ہم نے سارا پیسٹ تیار کیا تھا جس آئل میں ہم نے سارا پیسٹ تیار کیا تھا اسے میں ہم نے اروی ڈال کے اس کی طرح ہم سرائے کریں گے یہ ہم نے اروی کو فرائے کر کے نکال لیا ہے اب ہم اسی آئل میں چکن فرائے کریں گے یہ دیکھیں ہم نے آئل میں چکن ڈالیا اور اچھی طرح فرائے کریں گے یہ دیکھیں ہمارا گوز فرائے ہو رہا ہے اس کو ہم اچھی طرح فرائے کریں گے جب براون ہو جائے گوز تھوڑا سا فرائے ہو گیا اب ہم اس میں جیرہ اور سکہ دنیا کوٹا ہوا ڈالیں گے سوکا دینیا اور ویڑا ڈال کے ہم نے اس کو تھوڑا سا سائے کرنا ہے پھر اس میں ہم نے حلدی ڈال دینی ہے ایک چمس لیکن اس کا گوش پہ کلر آ دیں یہ دیکھیں ہم اس میں ڈال رہے ہیں ایک چمس حلدی اور اس کو اچھی طرح ہم نے مش کرنا ہے اب اس میں ہم نے جو پیسٹ بنایا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں ہم نے سارا پیسٹ پہ ڈال دیا اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اس میں ہم خسپیز آئی کا نمک لال میچ دیکھ چمچ اور تھوڑی سی کالی میچ ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اب ہم نے اس کو اچھی طرح پھائی کرنا ہے اور اس کا اوائل نکاہنا ہے تب تک ہم نے اس کو پکنے دینا ہے اب ہم نے اس میں دو سے تین عدد ہڑی میچ ڈال دینی ہے دیکھیں گے یہ ہمارا ڈھونی گو اس کو اچھی طرح بھوننا ہے یہ دیکھیں ہمارا چکن ہے یہ میں اس میں ہرڑی ہوں میں نے चکن کے ڈال دیا ہے اور اس کو اچھی طرح بھوننیں گے یہ دیکھیں um اس کو اچھی طرح بھونلی ہے اب ہمیں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو دم پہ رکھ دیں گے ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا اب ہمیں اس کو دم پہ لگا دیں گے یہ دیکھیں ہمارا عربی گوش پکڑ تیار ہے مزیدار سا